پاکستان کے جو چاروں صوبے ہیں اگر ہم اس کا آغاز کریں پنجاب اور جنوبی پنجاب کے مختلف شہروں کی اگر ہم آپ کو حالات دکھا سکیں لوگ تنکا تنکا کر کے اپنی زندگی جو ہے اس کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی صرف بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو بعد میں سمیٹنا ہے اور دوبارہ زندگی کی طرف لوٹنا ہے وہ ایک بڑا لمبا پروسس ہے پتہ نہیں یہ کیسے ہو پائے گا کون کرے گا کس طرح سے ان کی امداد ہوگی گھروں کی تعداد تقریبا 80 to 90% ہے جو مکمل طور پر تباہ ہیں ان کے مال مویشی جو تقریبا 50 سے 60 فیصد وہ پانی کی نظر ہو گئے بہ گئے اور وہ مر گئے ہیں بہت سی امبات بھی ہوئی ہیں اور اب لوگ وہاں سے نکل کر کچھ اپنی مدد آپ کے تحت اور کچھ کو گورنمنٹ نے ریسکیو کیا ہے اور وہ مختلف سکول جو ہیں وہاں پر ان کو کیمپ کیا گیا وہاں پر رکھا گیا ہے اس وقت ان کے پاس صورتیال یہ ہے کہ بھوک و اپلاس میں وہ لوگ مبتلا ہو چکے ہیں لوگ مر رہے ہیں آج بھی ایک بندہ جو ہے وہ سامان لینے کے لیے آ رہا تھا اس نے کوشیس کی تو پانی گہرا تھا وہ گہرے پانی میں مر چکا ہے نمسکار دوستو جہین دوستو سواگت ہے آپ کا ہندوستانی سپیسل ایچڈی کے کار نئے ویڈیو میں دوستو پاکستانی جسے ڈیم بولتے ہیں اور بھارت میں جسے بیراج بول جاتا ہے وہ پاکستان کے اندر میں ٹوٹ چکا ہے دوستو یہ ڈیم ٹوٹنے کے بعد پاکستان کے اندر میں ایک دم سے تباہی کا محول مچا ہے دوستو پاکستان کے برشتہ چار اور چین کے دو نمبر کے پروجیکٹ کے وجہ سے یہ ڈیم ٹوٹ گیا کیونکہ ہمیشہ چین اپنا فائدہ سوچتا ہے اور وہ جس بھی چیز میں انویسٹ کرتا ہے وہ اس میں دو نمبر کی چیزیں جرور سامل کر دیتا ہے دوستو لیکن پاکستان کے اندر میں جو ابھی تباہی مچی ہے اس سے پاکستانی قوم بہت ہی زیادہ پریسان نظر آ رہی ہے ابھی پاکستان کے اندر میں لاکھوں گھریں یعنی کی مکانیں اجڑ رہی ہیں اور لاکھوں لوگوں کی جانے جا چکی ہیں اور کم سے کم دوس ہجار سے پلس ایسے آدمی ہیں جو کی لا پتہ ہیں جس کا ابھی پتہ نہیں لگایا جا سکا کیونکہ پانی کے بہاؤ کے قارن سے سارے کے سارے گھر اجڑ گئے اور لوگوں کی موت ہو گئی اور کافی لوگ تو اس میں بہ چکے ہیں دوستو انوان یہ لگایا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے اب پندرہ سال پیچھے جا چکا ہے کیونکہ پاکستان میں جس طرح سے بھی بھوک مری ہے اور یہ سب ہونے کے بعد پاکستان میں جس طرح سے جو فنسلے ہیں وہ تباہ ہو چکی ہیں اس کے بعد پاکستان کی قوم کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا ہے تو دوستو اسی ٹوپک پر ویڈیو ہونے والی ہے تو ویڈیو کافی زیادہ انڈریسٹنگ بنی ہے تو ویڈیو پورا لاشتک دیکھئے گا اور چینل پہ تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسای ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیٹ اوپی کے ساتھ میں تب تک کے لیے بائے بائے جبکہ وہاں ایک عورت آئی تھی جس کا تعلق سندھ سے تھا اس نے بتایا کہ ہمارے چھے بندے جو ہیں مکمل طور پر لا پتہ ہیں سیلاب میں بیچ چکے ہیں وزیراعظم شہباز شریف اور بلوچستان میں سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ رلیف کیمپوں میں سہولیات نہ ملنے پر اظہار برہمی متعلقہ افسران مواطل کر دیئے سبائی حکومت کے ساتھ مل کر متاثرین کی بہالی کی یقین دہانی کی لوائکین اور متاثرین کو فوری معافظہ ادا کرنے کا حکم دے دیا اریا علیمیہ یہ ہے کہ تین حکومتیں بدلی دوہزار گیارہ سے لے کر اب دوہزار بائیس ہے کسی حکومت نے فلیڈ کمیشن کی اس ریپورٹ کو جسے سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ کرا دیا تھا ایک سٹیپ بھی سنجیدگی سے نہیں لیا نتیجہ تن آپ کے لاکھوں افراد جو ہے اس وقت بے گھر ہیں بے آرو مددگار ہیں کھلے آسمان تلیں قیمتی جانوں کے نقصان کے ساتھ انفرسٹرکچر بھی تباہ ہوا چیلنج بڑا ہے مل کر مقابلہ کریں گے آخری گھر آباد ہونے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے لیکن وہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ خوراک کی کمی ہو رہی ہے وہاں پر انجیوز تو پہنچ رہی ہیں لیکن حکومتی نمائندگان ہم سب سے دیکھ رہے ہیں وہ غائب ہے کچھ دیر پہلے فرازیم بول کی سکرین پر تھے انہوں نے بات بکھی اور ابھی ان کا فون پر بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ پوری لسٹ بجوائیں کہ کہاں کہاں آپ موجود ہیں اور وہاں لوگوں تک امداد نہیں پہنچی ہے شکریہ سار یہ پہلے دن سے یعنی پچیس ساری کو جو سلاب کی جیسے اطلاع آئی تو ڈی سی صاحب کے حکم پہ رات کا ٹیم تھا تو میں نے کوشش کی اپنے جتنا لوکل سٹاف تھا اتھال کا تو نیٹ ورک تھا ہی نہیں بائیت پہ جا کر ان کو سب کو بلا کے راتے اور راتے کمرے کھلا ہے لوگ جو ہیں وہ بے آرو مددگار بیٹھے ہوئے انسامیہ کی طرف سے ہیلی کے ذریعے تو ان کے پاس جو ریلیف اور ریسکیو آپریشن کیا گیا لیکن وہ بھی نہ ہونے کے برابر رہا اس وقت جو آپ مناظر دیکھ رہے ہیں دی جی خان، راجنپور، جنیوٹ، رجان، حافظ آباد، جھنگ، فورٹ، عباس جہاں پہ لوگ اپنا جو بھی ان کی پوری کل دنیا ہے چاہے وہ ان کا مویشی ہے ان کی اولاد ہے ان کے کپڑے ہیں ان کے گھر کا چھوٹا موٹا سمان ہے وہ جس طرح سے اس کو جہاں لے جا سکتے ہیں وہ ڈال کے لے کے جا رہے ہیں ان کے بعد کوئی امداد وغیرہ نہیں پہنچی ہے امداد تو ابھی ان کا ایک نمائدہ تھا لیوی سپاہی وہ تو آیا تھا ایک دو دن ہم نے دیکھا بریانی کوئی آ رہی تھی شاپر میں تھیلیا نہیں تھی وہ شاپر تھی شاپر میں بریانی آ رہی تھی پھر ایک دن میں بیٹھا تھا بریانی آئی انہوں نے تو واپس کر دیا کہ ہمارے کھانے کی قابل نہیں ہے زیادہ تر اپنی مدد آپ کے تہہ دے ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں بلوچستان وہاں پر تو خیر جو ایک بے حصی ہے جو ریاست کی اپنے وہاں پہ شہریوں سے ڈسکنیکٹ ہے اور دوری ہے اس کی اگر آپ نے جھلک دیکھنی ہے تو بلوچستان میں جو سلاب کے بعد صورتحال ہے اس کو دیکھ لیں یہ اسی وجہ سے تو ان متاثرین کے اندر بڑا شدید غم غصہ آپ نے محسوس کیا ہوگا یہ بتا رہے ہیں کہ انہیں ماں سوائے ایک دو دن کے علاوہ کبھی بھی ان کو انتظامیہ کی جانب سے کوئی خوراک نہیں پہنچائی گئی اموات کی تعداد 127, 127 یہ ہرنائی, حب, چاغی, جھل مکسی, سبی, کولو وہاں پر لوگ کس طرح سے ان علاقوں سے نکل رہے ہیں ایک بہت ہی زیادہ دل خراج صورتحال لوگ کی جو چیخیں ہیں ان کی جو تصاویر ہیں ان کی جو دعائیاں ہیں یہ سننے والا کون ہے یہ تو پی ڈی ام اے کی آسیس میرز تھی جس کی بنا پر چیف سیکرٹی بلوچستان نے پریس کانفرنس کی لیکن اس کے بعد آج کی اگر ہم صورتحال دیکھیں تو اس وقت آدھی سے زیادہ بلوچستان سیلاب سے متاثر ہے پہنتیس میں سے پچیس ہزلا سیلاب سے متاثر ہوئے جہاں پر اموات بھی ہوئی ہے جیس طرح آپ نے 127 تعداد بتائی تو آج کی اگر میں تعداد بتاؤں تو نو اس میں اضافہ ہو چکا ہے اور یہ تعداد 134 تک پہنچ گئی جس میں سب سے زیادہ اموات کوئٹا میں اس کے بعد پشین لس بیلا نوشکی اور دیگر علاقوں میں ہوئی لکی مروت میں توفانی ریلے کی وجہ سے روڈ بند ہے جہاں پہ جو زلی انتظامیہ ہیں وہ مسافروں کو مقامی سکولوں میں منتقل کر رہی ہے اور جو شانگلہ ہے وہاں پر بیلی بابا تجارتی مرکز ہے وہاں پر سیلابی ریلہ آیا ہے اس کی وجہ سے دکانے اور مکان جو زیر آب آ چکے ہیں اس وقت 99000 کھیوسک پانی جو ہے تو نشارہ کے علاقے سے گزر رہا ہے دریائے کابل کے مقام پہ اور تھوڑا سا آگے جا کے پھر دریائے سنگ میں منتقل ہو جاتا ہے مجید ہے یاسر وہاں سے کیا اپ ڈیٹ ہے کیا یہ انتظامیہ جنوبی پنجاب میں تیار الیٹ نظر آئی ہے آپ کو کیونکہ پنجاب کے اندر ہی بھی تو تماشا تھا کہ پہلے ہاں حکومت بن رہی ہے پھر ہٹ رہی ہے بن رہی ہے پھر ہٹ رہی ہے لیکن بہرحال انتظامیہ آپ کو لگایا کہ الیٹ تھی وہاں پہ دیکھیں ماریا افسوس کا عالم یہ ہے کہ انتظامیہ نے آٹھ گھنٹے پہلے جو ہے ان کو آویر کیا کہ آپ لوگ اپنے علاقے کو خالی کر دیں اور اس آٹھ گھنٹے میں یقینی طور پر کوئی بھی ہوگا اتنا آسان نہیں ہوتا کہ وہ اپنے گھر مسکن اپنے بال بچوں کو اپنے مال و عشیوں کو اس طریقے سے چھوڑ کے جائے جہاں تک دیگر حوالوں سے نقصانہ کا تعلق ہے تو اگر ہم دیکھیں تو صوبے کے شمالی اور جنوبی ازلہ اس طرح شدید متاثر ہے جن میں کوئٹا لسبیلا لورولائی کوہلو اس کے علاوہ پشین نوشکی چاغی لسبیلا اور دیگر ازلہ شامل ہیں جی جیسے طرح برچستان کی صورتحال ہے وہاں پر خیبر پختنخواہ کی صورتحال بارحال ایسی نہیں ہے خیبر پختنخواہ میں جو سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں وہ چترال اور ٹانک ہوئے ہیں جہاں پر زلی انتظامیہ نے فوج کی بدت سے وہاں پر جو راستے بند ہو چکے تھے وہ راستے کھولے گئے ہیں البتہ اس وقت بھی جو تفانی بارشیں ہیں اور جو معمول کی بارش ہے ان کا سلسلہ جاری ہے جبکہ نان سی جب بلکل حالیم بارشوں نے کراچی کے دل لیاری کا ہلیہ بگاڑ کر رکھ دیا ہے لیاری کا تمام سیوریس کا جو انفرسٹرکچر ہے وہ تباہ و برباد ہو چکا ہے نظام بوسیدہ ہو چکا ہے یہ مسائل ہیں کیا رکنے سندھ ساری سے ہیں اور جس میں بہت دردناک واقعات ہم نے دیکھے کہ ایک ہی گھر کے دس افراد بھی جو ہے شامل ہیں تو اس ساری صورتحال میں اب تک ان تینوں ازلاوں میں تقریبا ساڑھے تین لاکھ سے ایک کڑ سے زائد جو ہے آرازی پر کھڑی فصلے تباہ ہوئی ہزاروں مکانہ جو ہے مندیم ہو گئے سیپل انفرسٹرکچر گورنمنٹ کا جتنا بھی انفرسٹرکچر تھا وہیں لاکھوں میں تباہ و برباد ہو گیا تو دوستو آپ لوگ نے ویڈیو کا اندر میں دیکھا کہ کس طرح سے پاکستان کی جو عوام ہے وہ نیو چینل کے سامنے آ کے اپنا دکھ درس سنا رہی ہے دوستو یہ ڈیم ٹوٹنے کے بعد کم سے کم لاکھوں مکانے وہاں پہ اوجڑ چکی ہیں انگینت موتے ہو چکی ہیں اور کم سے کم دو ہزار سے زیادہ لوگ ہیں جن کا کی ابھی پتہ ہی نہیں لگایا جا پا رہا ہے دوستو یہ ڈیم ٹوٹنے کے بعد جو اس طرح سے پانی کا بہاؤ تھا اس کے وجہ سے گھڑے اوجل گئیں اور جو فنسلے سے فنسلے تھے وہ تباہ ہو چکے ہیں دوستو ایسے ہی پاکستان کے اندر میں بھوک مری ہے اور یہ فنسلے ڈیم ٹوٹنے کے وجہ سے جو برواد ہوئی ہیں اس کے وجہ سے پاکستان کی قوم کو کھانے کے لیے اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے کیونکہ پاکستان کے اندر میں مہنگائی بھی اتنی ہے کہ لوگ اس سمیں پیٹ بھرنے کے لیے پیسے نہیں دے پا رہے ہیں اور یہ چیزوں نقصان ہونے کے بعد فنسلے نقصان ہونے کے بعد اب پاکستان کی قوم مرنے پر مجبور ہو چکی ہے دوستو بھوکے مرنے کے نووت آ چکے پاکستان کے اندر میں اس سمیں کیونکہ جس طرح سے مکانے ٹوٹی ہیں جو بھی لوگ گھر میں سمان رکھے تھے کھانے پینے کی وہ ساری کی ساری چیزیں بہ چکی ہیں اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جو سرکاریں ان لوگوں کے لئے کیا کرتی ہے بیسے بھی پاکستان کی سرکار کیاوال اپنا پیٹ بھرنا جانتی ہے ان کو اپنی قوم سے کوئی بھی مطلب نہیں ہوتا ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی جو سرکار ہیں وہ ان کے لئے کوئی قدم اٹھا رہی ہے کی نہیں تو دوستو اسی ٹوپک پر ویڈیو تھی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل پر چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا کیونکہ ہم آپ کے لئے ایسا ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو دوستو ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں نیک ٹوپک کے ساتھ میں تب تک کے لئے بائی بائی